فجر کی نماز کے چھیں بڑے فائدے اگر آپ یہ فائدے جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر فجر کی نماز کا شوق پیدا ہوگا فجر کی نماز کے زیادہ فائدے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اس نماز کا وقت ہی ایسا ہے نیند کی وجہ سے بندے کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا فجر کی نماز کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر کی نماز بھی پڑھی اور اثر کی نماز بھی پڑھی فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی خوشخبری اور فائدہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ فجر کی نماز اور اثر کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا یہ فجر کی نماز کا پہلا بڑا فائدہ ہے فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے پھر بندے کے دن کے کام آسان ہوتے ہیں دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے دن کی مشکلات کم ہوتی ہیں بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے جس آدمی نے عشاء کی نماز باجمات پڑھ لی تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجمات پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی تو کتنی بڑی خوشخبری ہے بندہ رات کو سوئے بھی اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھاڑا ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا سواب دیتا ہے پوری رات نماز پڑھنے کا سواب اور فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنت رکتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہیں ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فجر کی دو سنت رکتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اور فجر کی نماز کا پانچوہ بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز اس نے پڑھی تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تیرے سامنے جھکا ہوا تھا اور فجر کی نماز کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت دے دے جن لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت